ہم بات کریں گے دشاہ سالیان اور ان کی دوستوں کے اوپر کیونکہ ان کی بہت سارے ایسے جو مطر ہیں جو اس وقت نہیں ہمیں دکھ رہے اور وہ کہاں پر ہیں وہ بلکل نظر کیوں نہیں آرہے ٹی وی پر کیوں نہیں آرہے میں ان سب کی بات کروں یہاں پر سب سے پہلے میں ایک بات بتاؤں یہاں پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے ابھی مل نہیں رہی ہے جس میں مشن کشمیر کا گانہ لگا ہوا تھا اگر وہ مل جاتی میں آپ لوگوں کو دکھاتی جس میں دشاہ جو ہیں اپنے چار پانچ دوستوں کے ساتھ گھر میں پارٹی کر رہی ہیں اب وہ گھر کس کا ہے وہ گھر بلکل روحن اور دشاہ کا گھر ہے کونسا وہ گھر ہے وہ وہی گھر ہے جس میں یہ لوگ چار دن پہلے دشاہ کے ساتھ جو بھی واقعہ ہوا ہے اسے چار یا پانچ دن پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے اس کا نام گیلیکسی بیلڈنگ سا گیلیکسی اپارٹمنٹ نہیں یاد رکھی گا گیلیکسی اپارٹمنٹ جو ہے وہ سلمان کا ہے تو وہ لوگ پانچ دن پہلے اس گھر میں انہوں نے ہاؤس وارمنگ پارٹی کی تھی وہ ہاؤس وارمنگ پارٹی کا جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو ہے جس میں تین سے چار لوگ پانچ لوگ ٹوٹل جو تھے وہ پارٹی کر رہے تھے کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ کووٹ کی چلتے اتن سارے لوگوں کو ایک ساتھ ایک جگہ پر علاو نہیں تھا تو وہ صرف ان کے جو بلکل قریبی دوست تھے وہی آئے تھے جس پارٹی پہ یہ آر جون کو گئی ہیں وہ پارٹی کیا تھی وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ جو ایک عجیب سی پرانی ہے ٹی وی ہماری ٹی وی اس کی تو اس ہمارے جو ٹیلی ویژن پر وہ جو آتی ہیں اور عجیب عجیب سے وہ ڈرامے کر دی ہیں خود بھی وہ ڈرامے باز ہیں تو انہی کی وہ جنم دن کی پارٹی تھی ساتھ جون کی رات کی تو اس میں کون کون تھے دیکھیں اس میں ایک تو میں یہاں بتا دوں روحن رائے بلکل گئے تھے جیسے کہ وہ نیتیش کہنے کے روحن رائے گھر پر تھے روحن رائے گھر پر کب تھے کیا تھا وہ بات کی بات ہے وہ روحن رائے ہو سکتا ہے جب پارٹی پر سب کچھ ہوا ہو تو پھر وہ بھاگ کی گھر آ گئے ہیں خیر پارٹی پر روحن رائے گئے ہیں دشاہ کی ساتھ بلکل گئے ہیں کیونکہ یہ خود بھی ایک ایک ایکٹر ہیں اور یہ کافی سارے ازائیسی بات ہے اگر اتنی بڑی پارٹیز ہوں گی تو یہ ایسی پارٹی کو مس کر کے گھر پر نہیں بیٹھیں گے اس کے بعد یہ بنتی ہیں یہ دشاہ کی کلیگ بھی ہیں جہاں دشاہ بلکل اپنے یعنی ان کی ہتھی ہونے سے پہلے ان کی جو آخری جوب تھی جہاں پر وہ کام کر رہی تھی یہ ان کی کلیگ بھی ہیں اس کے بعد یہ اندرانیل ہیں اندرانیل ان کے جو بہت ہی بچپن کے بہت ہی پرانے ان کے دوست ہیں اور یہ ہے ایک دیپ اجمیرہ اب دیپ اجمیرہ اور اندرانیل کا کیا اندرانیل سے کوئی تعلق ہے کے نہیں یہ مجھے اس وقت نہیں پتا لیکن یہ دونوں جو ہیں دشاہ کے بہت ہی پرانے فرینڈز ہیں یہ سکول میں ساتھ انہوں نے پڑھا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کو الگ بھگ بارہ تیرہ سال سے جانتے ہیں یہاں تک کہ یہ دونوں نائنٹی ٹو کی پیدائش ہیں یہ پچیس میں کی ہیں اور یہ چھبیس میں کہ ہیں دونوں یہ جو دشاہ ہیں ان سے ایک دن چھوٹی ہیں صرف تو یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے فرینڈز ہیں یہ دونوں اس پارٹی پر تھے یہ لوگ بھی اس پارٹی پر گئے تھے اور یہ لوگوں کو بہت کچھ پتا بھی ہوگا یعنی بہت کچھ کیا ان دونوں کو سب کچھ پتا ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو کچھ پتا نہ ہو اب دیکھیں یہاں پر ہم بات کریں اگر کہ یہ لوگ باہر کیوں نہیں آ کے بات کر رہے ہیں تو ہم آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی کنگنہ نہیں ہر کسی کو کنگنہ کی طرح یہاں پر سیکیورٹی نہیں مل سکتی جب تک کنگنہ کے ہاتھ پیچھے کسی بڑی پارٹی کا ہاتھ نہیں تھا پولٹیکل پارٹی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ان کو کس طریقے سے سب نے ان کا حشر کیا ہے اب ان کو بی جے پی نے جب سے سیٹ دے دی ہے اور ان کو ٹکٹ بھی ملے گا وہ آگے جا کے وہاں سے پارٹی سے سیٹ بھی لڑیں گی الیکشنز میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو کسی پولٹیکل پارٹی کا ہاتھ ہوتا ہے آپ کی بیک مضبوط ہو جاتی ہے اب یہ سب جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم سے پیارے کیوٹ سے بچے ہیں اور یہاں پر ہم یہ نہیں ان کو انکیوں پر آروپ لگا سکتے کہ یہ کس طریقے کے دشاہ کے فرنڈز ہیں کہ یہ آ کے بات نہیں کر رہے ہیں اگر تو ان کو کوئی پولٹیکل پارٹی سپورٹ کرے جہاں تک نتیش کی بات ہے نلیش کی بات ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو ایک سیکیورٹی دیں گے دیکھیں یہ تو اس طرح پولیس بھی ہمیشہ کہتی ہے کہ آپ آئیں گواہ بنیں اسٹیٹ وٹنس بنیں سپورٹ ہماری طرف سے آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں ملتی ہے ہمارا سسٹم اتنا اچھا اور اتنا بہترین ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بھی سپورٹ جو ہے وہ دے سکیں ہم ضرور کہتے ہیں اور یہ ایک جو ہوتا ہے ایک بیٹ ہوتا ہے آپ جیسے مچھلی کو لانا چاہتے ہیں تو آپ کاٹے پر اس کے لیے وہ لگاتے ہیں بلکل آپ اسی طرح وٹنس کے لیے بات کرتے ہیں تاکہ وٹنس جو ہے وہ سٹیٹ کی گواہ بن جائے اور ان کا کیج جو ہے سالو ہونے میں ان کو مسئلہ آسانی ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو عام جنتہ ہوتی ہے یہ پیچاری پھنچ جاتی ہے ان کا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ مار دی جاتے ہیں ہمیں یہاں دشاہ کے لیے انصاف چاہیے یہ نہ ہو کہ کل کو ہم دیپ کے لیے بھی دیپ جلا رہے ہیں اور ہم اندرانیل کے لیے بھی اپنے گھٹنوں سے ٹیک کے ان کے لیے بھی ہم جسٹس مانگ رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ نہیں کرنا ہے ہمیں یہاں پر یہ کرنا ہے کہ ریا جو دشاہ ہیں ان کو انصاف ملے اور سوشانت کو انصاف ملے اگر کوئی وٹنس نہیں آرہا چاہے وہ روحن ہوں چاہے وہ دیپ ہوں چاہے وہ راج جو کون ہیں دوسرے اندرانیل ہوں اگر وہ لوگ نہیں آرہے تو ہمیں اس چیز کو رسپیکٹ کرنا پڑے گا ہمیں ان کو نہیں مروانا اور ایک اور آپ لوگوں کو میں یہاں بتا دوں کہ اگر کوئی بھی انڈرگراؤنڈ ہے تو پلیز یہ کہنا نا شروع ہو جائے یہ سوچنا ہے کہ وہ لوگ مر گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے ہر کوئی جو ہے وہ آرہا ہے پہلے سٹیف پنٹو کے لیے بھی ان کی وہ کوئی نیس آ گئی تھی کہ وہ ان کو مار دیا گیا ہے پھر روحن کے لیے بھی شروع ہو گیا کہ جو سوشاند کے ساتھ جو بھی ایک کوئی اور ہیں وہ جو تھے وہ روحن رائے ہیں پھر اب یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ دیپ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اندرانیل کو بھی ختم کر دیا گیا اس طرح تو پھر سب ہی کو ختم کر دیں گے آپ لوگ اس طرح نہیں سوچیں یہ لوگ سب انڈرگراؤنڈ ہیں یہ لوگ سب ڈرے ہوئے ہیں ان کو کس نے انڈرگراؤنڈ کیا ان کو پولیس نے انڈرگراؤنڈ نہیں کیا ہے ان کو انہی کلپرٹس نے انڈرگراؤنڈ کیا ہے جن کو پتا ہے اب دیکھیں یہ لوگ اگر خرید اب میں یہاں روحن کی تو بات نہیں کروں گی کہ روحن کا کیا ہے کیا نہیں ہے سین میں یہاں پر صرف یہ بات کروں گی کہ یہ جو باقی ان کے سارے متر ہیں روحن کے علاوہ چھوڑ کے یہ لوگ کیوں انڈرگراؤن ہیں دیکھیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیسے خرید کے نہیں بیٹھ رہے یہ اپنے آپ کو بیچ نہیں رہے لیکن یہ اپنی جان کو بچانے کے لیے خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر یہ لوگ بیٹھ گئے ان کو کس نے بھیجا ان کو انہی کلپریٹس نے بھیجا اور ان کلپریٹس کو ان کے بلکل لوکیشنز پتا ہیں کہ یہ لوگ سب کہاں پر ہیں ان کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ بلکل نظر ہے یہ لوگ اپنی جابز پر بھی نہیں جا رہے ہیں ان کو بلکل انڈرگراؤن کر دیا گیا اور ان کو اتنے پیسے سوت دیے جا رہے ہیں کہ جو ان کی ضروریات ہیں ہر مہینے کے حساب سے وہ پوری کر دی جائے یہ لوگ کبھی بھی نکل کر نہیں آئیں گے اگر یہ لوگ نکل کر آئیں گے تو یہ آپ سمجھ جائے کہ بات ہی ختم کیونکہ یہ لوگ وٹنس وہ والے وٹنس ہیں کہ انہوں نے ہوتے ہوئے سب کچھ دیکھا ہے تو پھر تو ساری بات ہی نیریٹیف بھی چینج ہو جائے گا اور یہ لوگ جھوٹ ہی نہیں بولنا چاہ رہے دیکھیں روحان آکے اگر بولیں گے وہ جھوٹ بولیں گے یہ جیسے اب دیکھیں سشانت کے بھی جو فرنڈز تھے جو سارے ڈرامے باز فرنڈ تھے دھونگی فرنڈز تھے ان سب نے بھی تو آکے ایک نیریٹیف سنایا آپ تب ہی آکے وہ ساری بات کر سکتے ہیں جب آپ کو پرمیشن دی گئی ہو اور آپ انہی کی نیریٹیف کو لے کے بولنا چاہے اب چاہے یہ دیپ ہوں چاہے اندرانیل ہوں وہ نیریٹیف لے کے نہیں چلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا مو مند کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم نے کوئی خون نہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو ان کی پھر جان بخش دی جاتی ہے اب یہ کیس جب تک چلے گا یہ لوگ اسی طرح انڈرگراؤنڈ رہیں گے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا اور ہمیں کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے ہمیں ان کے لئے گالیاں نہیں لکھنی چاہیے ہمیں ان کو بار بار پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ان کی جان ہے وہ بھی کسی ماں باپ کے بچے ہیں ان کی بھی بہن بھائی ہیں ان کی بھی فاملیز ہیں اور ان کی بھی زندگی ہے ہم ان سے ان کی زندگی نہیں چھین سکتے صرف ایک انسان کو اس وقت انصاف دلانے کے لیے ہمیں اگر کسی کو پریشرائز کرنا ہے تو ہمیں گورنمنٹ کو کرنا ہے ہمیں سرکار کو کرنا ہے ہمیں ہمارے سسٹم کو پریشرائز کرنا ہے نہ کہ ان بچارے چھوٹے چھوٹے وٹنسز کو ان کو ہم سپورٹ نہیں دے سکتے میں اور آپ دوسرے دوسرے ملکوں میں یہاں باہر بیٹھ کے ہم بات ضرور کر سکتے ہیں ان کے اوپر جب کوئی پریشانی آئے گی ہم سب سے پہلے بھاگیں گے کیونکہ ہم سپورٹ نہیں دے سکتے ہمارے ہاتھ میں سسٹم نہیں ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں کو اس وقت پریشرائز کرنا چاہیے ہم ان کے اوپر جا کے بات کریں اور ان کو ہم کس طرح پریشرائز کریں گے بلکل اسی طرح جیسے ہم کرتے آ رہے ہیں شروع میں سوشانت کے ساتھ تو ریپبلک بھی نہیں تھا اس نے بھی بعد میں آکی جوائن کیا تھا تو ہماری جو عام جنتہ کی آواز ہے وہی سسٹم کو کرے گی جہاں کل میں ویڈیو میں کہہ بھی رہی تھی بی جے پی اور یہ لوگ بیک ڈیل کر لیں گے تو آپ لوگ سب کہہ رہے تھے کہ بیک ڈیل اگر ہوئی تو دونوں ہی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گر جائیں گے میں ایک اور بات بتا دوں کہ بیک ڈیلز کا مطلب یہ ہے ڈیلز ہوتی ہیں جو پیچھے ہوتی ہیں سامنے نہیں ہوتی ہیں تو جو ڈیل پیچھے ہوتی ہے وہ سامنے آتی بھی نہیں ہے وہ پتا بھی نہیں چلتا ہے وہ آمنے سامنے سے ایک دوسرے کے مو نوچیں گے ساری عمر ساری عمر وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے سے بکواس ہی کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے اگنسٹ ہیں لیکن ان کی اپنے اپنے جو ڈیلز ہیں وہ ہو جاتی ہیں اور اس سے ان کو بینیفٹس مل جاتے ہیں اور اس بیچ میں کیس کا یہ ہوتا ہے کہ بڑی مچھلیاں کبھی نہیں پکڑی جائیں گی یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے چھوٹے کلپٹس جو ہیں چھوٹے چھوٹے جو پیادے ہیں آپ لوگ اگر سمجھ رہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ہم نہیں پکڑ سکتے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جا سکتا چھوٹے لوگوں کے حساب سے آدھا دھورا انصاف ضرور ملے گا اب اس میں کون بلی کا بکرا بنے گا اگر تو یہ بلکل یہ اگر گنے گار نہیں ہے تو یہ پھر بلی کا بکرا بنیں گے اگر یہ گنے گار ہیں تو ان کو سزا ملے گی سوشاند کے کیس میں بلی کا بکرا جو ہے وہ ریا بنیں گی ریا بے شک انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں سخت مارا ہے لیکن انہوں نے سازش رچی ہے اور انہوں نے کام کروایا ہے ان کو تو خیر ویسے بھی ہوگا لیکن چھوٹے چھوٹے سب گریں گے بڑے لوگوں کی جہاں تک بات ہے میں بیبی پینگوین کو چھوڑ کے یہاں بات کریں کیونکہ میں بیبی پینگوین کی اوپر پوری ویڈیو کروں گی کہ بیبی پینگوین کے کیا چانسز ہیں لیکن باقی کی جتنے لوگ ہیں بڑے لوگ ان کے سب کے بچنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں چاہے سرکار کوئی سی بھی ہو چاہے کونسی بھی پولٹیکل پارٹی ہو چاہے ایک دوسرے سے ساری پولٹیکل پارٹیز کتنی نفرت کرتی ہوں چاہے ہم کتنی بھی ان کے پروہ کر دیں وہ لوگ بیگ ڈیلز ہوتی ہیں اور یہ بڑی کومن سی چیز ہے آپ لوگ اگر نہیں اس وقت سمجھ پائیں گے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی آگے چلتے ہوئے باقی باقی ہے اس وقت ساری یہ بات ہے اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں صرف دشا اور سوشانت ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے کہ اچھا ہے کہ اور جو ہیں وہ لاشیں نہیں گر رہی ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ سوشانت یعنی پانچ میں سے لے کے اور آخری جون تک تقریباً لگ بھگ کتنے لوگ گئے ہیں بہت سارے اس میں گئے ہیں ان کے سوشانت کے پہلے دو تین فرینڈز گئے ہیں پھر دو پہلے فرینڈز گئے ہیں پھر دشا گئی ہیں دشا کے بعد پھر سوشانت خود گئے ہیں سوشانت کی نیکس دی ہی چودہ کی صبح میں ان کے وجہ ایک پارٹنر تھے وہ گئے ہیں پھر اس کی دو دن کے بعد سوشانت کی ایک سیکنڈ کازن کی وائف گئی ہیں تو آپ لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں اس کے بعد پھر ایک سمیر شرما گئے ہیں تو یہ سب کنیکٹ ہیں یہ لوگ سب کنیکٹ ہیں اور ان سب میں ایک میہ میں ایک اور بھی گئے ہیں جس کی سب یہاں بات نہیں کر رہے ہیں ریا کی کاسٹنگ ڈائریکٹر تھے جلیبی فلم کے وہ بھی گئے ہیں ان کو ایک دم کہا گیا تھا کہ برین ہامریج ہو گیا اور وہ ایک دم ان کی ان کی جو دیتھ ہو گئی تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ سب کتنے لوگ اگر سب کتنے لوگ ملے ہوئے ہیں تو اس طرح سے سب کو ہم خاموش نہیں کروا سکتے ان کو کرنے دیں ان کو جینے دیں میں یہ سب یہ یہاں پر بولوں گی ہم ان کو کتنی بھی اس وقت آ کے کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ہم شاید چلیں ان کو سپورٹ کرنے میں اور ان کو ہم سیکیورٹی دینے میں کامیاب بھی ہو جائے لیکن ان کے بھی جو ہے ماتا پتہ ہیں ان کے گھر والے ہیں ان کی پھر جانے خطرے میں آ جاتی ہیں یہ اگر آ کے یہاں پر اس وقت کوئی بیان دے بھی دیں اور ان کو پولیس پروٹیکشن دے بھی دیں تو ان کے جو پیچھے ماباپ ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا ان کے لئے مصیبت ہوگی تو پھر یہ جو یہ پھر کیا کرتے ہیں یہ وٹرنس اپنی باتوں سے مکرز آتے ہیں یہ اگر اس وقت بیان دے بھی دیں گے یہ مکرز آنگے یہ کہیں گے یہ پھر کیا کہیں گے کہ ہمیں دشاہ یہ سوشاند کی فاملی نے خرید کے کہا تھا کہ یہ جھوٹ بولو جیسے کہ بیچ میں بلکل صدحات پٹھانی نے اس طریقے کا ایک بیان دیا تھا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے کہ کیس زیادہ کنفیوز ہو جو نہیں بول رہا بہتر ہے کہ نہ بولیں بانسبت اس کے کہ وہ آ کے بولیں اور پھر وہ اپنی بات سے مکرز ہیں تو وہ پھر ہم ہمارے اوپر جو ہم جو کیس کر رہے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوگا وہ ویک ہو جائے گا کہ ہم اس طرح سے بٹنس اس کو خرید رہے ہیں تو بس یہ ساری بات ہے یہ لوگ سارے اس کے سارے زندہ ہیں سٹیف پنٹو کی اوپر میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں سٹیف پنٹو کا کاؤنٹ جو ہے وہ روحن رائے چلا رہے ہیں روحن رائے آروپی ہے یا نہیں ہے یا انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر تو میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں تو میں یہاں بات نہیں کروں گی تو یہ ساری بات تھی آپ لوگ بلکل ریلیکس رہے ہیں سب لوگ زندہ ہیں ایک اور وہ جو آروشی دھون کر کے بھی جن کا نام آ رہا ہے وہ بلکل زندہ ہیں ہر کوئی زندہ ہیں سٹیف پنٹو کے اوپر میں یہاں بات نہیں کروں گی ان کی تو میں پوری کلیک ویڈیو بنا چکی ہوں جس کے اوپر میں پورے بتا چکی ہوں اور میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گی تو سٹیف پنٹو کے اکاؤنٹ کو جو چلا رہا تھا وہ ضرور زندہ ہے اب سٹیف پنٹو ہیں کی نہیں ہیں کیا ہے وہ میں ویڈیو آپ لوگوں کو لنک میں ڈال دوں گے آپ لوگ دیکھ لیجئے بہت شکریہ